اگر آپ کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے مالویرز، وائرسز، ٹروجنز، وارمز اور سپائی ویرز جیسی ٹرم ضرور سنی ہوں گی یہ سب کیا ہیں اور آپ کے کمپیوٹر کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح کمپیوٹر وائرس آپ کے کمپیوٹر میں داخل ہوتا ہے اور وہ کون سے میجرز ہیں جو اگر آپ کر لیں تو آپ اپنے کمپیوٹر کو وائرسز سے اور ہیکرز کی بری نظر سے بچا سکتے ہیں آخر میں ہم لاہور سے تعلق رکھنے والے تو بھائیوں کا بھی آپ کے ساتھ ذکر کریں گے جنہوں نے کمپیوٹر کا پہلا وائرس 1985 میں ڈیزائن کیا تھا تو ویورز ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور انتہائی انفرمیٹیو ہونے والی ہے تو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا اور ہاں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو آئیے چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف اگر آپ ان سافٹرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو آپ کے کمپیوٹر کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک ٹرم مالویر کو پہلے سمجھنا ہوگا ویڈیوز یہ ٹرم مالویر بسیکلی دو ورڈ سے مل کر بنی ہے ایک میلیشیس اور دوسرا سوفویر یعنی ایک ایسا پرگرام جو بد نیتی پر مبنی ہو اور جس کا مقصد آپ کے کمپیوٹر کے ڈیٹا کو ڈسٹروائی کرنا ہو یا پھر آپ کے پرائیوٹ ڈیٹا کو ہیک کرنا ہو تاکہ اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس طرح کے میلیشیس سوفویر بناتا کون ہے تو وہ لوگ جو یہ سوفویر بناتے ہیں ان کو ہم ہیکرز کے نام سے جانتے ہیں اور یہ ہیکرز دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک بلیک ہیٹ ہیکرز ہوتے ہیں جو ایسے میلیشیس سوفویر ڈیزائن کرتے ہیں جو آپ کے کمپیوٹر کے ڈیٹا کو ڈسٹروائی کر دیتے ہیں اور آپ کے پرائیوٹ ڈیٹا کو ہیک کر لیتے ہیں اور دوسری طرف وائیڈ ہیٹ ہیکرز ہوتے ہیں یہ وہ ہیکرز ہیں جو ایسے پوزیٹیو پروگرامز اور سوفٹویرز بناتے ہیں جو آپ کو ان پروگرامز اور ان میلیشیس سوفٹویرز سے محفوظ رکھتے ہیں جو بلیک ہیٹ ہیکرز نے ڈیولپ کیے ہوتے ہیں یعنی یہ آپ کے اچھے کے لیے اور آپ کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ میلیشیس سوفٹویرز کی کتنی ٹائپز ہوتی ہیں میلویر کی سب سے پہلی ٹائپ جس کو آپ کمپیوٹر وائرس کے نام سے جانتے ہیں کمپیوٹر وائرس ایک ایسا میلیشیس پروگرام ہوتا ہے جو آپ کے کمپیوٹر میں داخل ہوتا ہے اور پھر بہت ساری پرابلمز کریٹ کر دیتا ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں وائرس کے اندر دو خصوصیات ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ سیلف ریپلیکیٹڈ ہوتا ہے یہ خود سے اپنی کاپیز کریٹ کر سکتا ہے اور دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ کمپیوٹر وائرس کسی فائل کے ساتھ خود کو اٹیچ کرتا ہے اور اس فائل کے ثرو پھر باقی فائلز کو انفیکٹ کرتا ہے میلیشیس سوفیر کی دوسری خصوصیت کو ہم ٹروجنز کہتے ہیں ٹروجنز ایسے وائرسز ہوتے ہیں جو انلائک وائرس اسٹینڈ الون ہوتے ہیں یعنی ان کو انفیکٹ کرنے کے لیے فائلوں کو انفیکٹ کرنے کے لیے یہ کسی فائل کے ساتھ اٹیچ ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ یہ خود سے کام کرتے ہیں اور عموماً یہ آپ کے سامنے بہت اچھے بن کے آتے ہیں جیسے کسی چھوٹے سے گیم کی صورت میں یا کسی اچھے سے میسج کی صورت میں اور جب آپ ان پر کلک کر دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کے کمپیوٹر میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور آپ کے کمپیوٹر کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ میلیشیس سوفیر کی تیسری قسم جو ہے وہ ٹائم بوم کلاتی ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ ایک ایسا میلیشیس سوفیر ہوتا ہے جو کسی ایونٹ کے اوپر ایکٹیو ہو جاتا ہے مثال کے طور پر آپ نے کوئی خاص ورڈ لکھا یا آپ نے کلک کیا یا آپ نے اپنے کمپیوٹر میں کوئی اسپیشل ایکٹیوٹی پرفارم کی تو اس وقت یہ وائرس ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پھر آپ کے کمپیوٹر کے اوپر اور اس کی فائلز کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اس کے علاوہ میلیشیس سوفیر کی چوتھی بڑی قسم جو ہے اس کو ہم وارمز کہتے ہیں اور یہ بہت کومن ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کا کمپیوٹر اکدم سے سلو ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک ایسا میلیشیس سوفیر آ جاتا ہے جس کو ہم وارم کہتے ہیں اور وارم اپنی کوپیز بنانا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح آپ کے کمپیوٹر کی سٹوریج جیسے اس کی میموری اور سٹوریج ڈیوائسز فل ہو جاتی ہیں اور آپ کا کمپیوٹر پہلے سلو ہو جاتا ہے اور پھر بل آخر کریش کر جاتا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کمپیوٹر میں وائرس جائے ہی نہ تو اس کے لیے ہم کچھ ایسے سوفیرز اپنے کمپیوٹر میں اسٹال کر سکتے ہیں جو ہمارے کمپیوٹر میں وائرس جانے سے روکتے ہیں اور ایسے پروگرامز کو ہم انٹی وائرس پروگرامز کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر نوٹن انٹی وائرس ایوازٹ انٹی وائرس نوڈ انٹی وائرس مکیفی انٹی وائرس اور اس کے علاوہ پندرہ ہزار سے زیادہ کمپیوٹر ہیں جو انٹی وائرس سوفیرز بناتی ہیں یہ سوفیرز کس طرح کام کرتے ہیں جب آپ کوئی بھی فائل ریڈ کرتے ہیں تو انٹی وائرس پروگرام آپ کی اس فائل کو میموری میں جانے سے پہلے اس کے اندر وائرس چیک کرتا ہے اور اگر اس میں وائرس ہوتا ہے تو اس فائل کو کورنٹائن کر دیتا ہے یعنی اس کو میموری تک جانے نہیں دیتا بلکہ اس کو روک لیتا ہے اور پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اس فائل کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس میں سے وائرس نکالنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو ویورز انٹی وائرس پروگرامز جو ہوتے ہیں وہ ہمارے کمپیوٹر میں وائرس داخل ہونے سے روکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے جس طرح نئے نئے وائرسز روز کی بنیاد پر آتے رہتے ہیں اگر آپ اپنے انٹی وائرس کو اپ ڈیٹ نہیں کریں گے تو جو نیا وائرس آئے گا آپ کا انٹی وائرس اس کو نہیں روک سکے گا کیونکہ اس کے پاس اس کو روکنے کی ویکسین موجود نہیں ہوگی لہذا اگر آپ انٹی وائرس ڈالتے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ ریگولر بیسس پہ اپنے انٹی وائرس کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کے کمپیوٹر میں وائرس نہ جا سکے 1984 میں لہور میں برین پرائیوٹ لیمیٹڈ کے نام سے ایک کمپنی تھی اور یہ کمپنی ایسے سوفٹرز بناتی تھی جو میڈیکل ایکیوپمنٹ میں استعمال کیے جاتے تھے جیسے ایکسری مشینز یا ریڈیو ویو مشین وغیرہ اب پرابلم یہ تھا کہ یہ کمپنی جو سوفٹر بناتی تھی لوگ اس کا ٹرائل ورجن جو ہے اس کی پرائیویسی کو ایڈٹ کرتے تھے اور اس کو استعمال کرتے چلے جاتے تھے اور یہ کمپنی مسلسل لاؤس میں جا رہی تھی اس کمپنی میں دو بھائی کام کرتے تھے جن کو دنیا الوی برادرز کے نام سے جانتی ہے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ گیا کہ کیوں نہ ایک ایسا پروگرام بنایا جائے جو اوریجنل پروگرام کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے اور اگر کوئی ان کے کمپنیٹر کے ساتھ چھیڑ چھار کرے یا ان کی سوفٹر کے ساتھ چھیڑ چھار کرے تو وہ پروگرام ایکٹیو ہو جائے اور اس کمپنیٹر کا سارا ڈیٹا ڈسٹرائی کر دے لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا اور ایک ایسا پروگرام بنایا کہ جب بھی کوئی ان کی پرائیویسی ان کے سوفٹر کی پرائیویسی کے ساتھ چھیڑ چھار کرتا تھا یہ وہ پہلا کمپیوٹر وائرس تھا جو پاکستان میں لہور سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں نے بنایا اور یہ وائرس پوری دنیا میں بہت ہی زیادہ مشہور ہوا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئیے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا